آج ایک بار پھر سب دوستہ مکٹھے ہوئے ہیں آج رانہ نعیم صاحب کی دوت پہ آج انہوں نے خصوصی اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کی ہے جس میں مطن کڑائی میٹھا اور بہت سے لوازمات آج کی ہمارے میزبان رانہ نعیم صاحب بھائی بھائی نعیم آئے نا بسم اللہ پڑھو جی بسم اللہ پڑھو آپے میں پائیر فانٹ واوا ریڈ گئی کیا بات ہے زبردار آئے کا کھانا بہت ہی لذیذ تھا کیونکہ رانہ نعیم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کڑائی بنائی ظلفکار اور شاہ جی نے کافی کڑائی کی تاریخ کی تو اب باریا جناب میٹھے کی میٹھا کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑے بڑے جو کپ دیکھ رہے ہیں ان پر نہیں جانا چائے ان میں بلکل ہلکی ہلکی سی ہے کیونکہ آج کل فیشن ہے بڑے کپ اور چائے کم لہذا چائے آ چکی ہے یہ دو جوان آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دبل شیفٹ لگا رہے ہیں ایک دفعہ کھا چکے ہیں پھر ان کو بھوکلا کیا ہے تو شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑا تھا یہ دبل شیفٹ ہے ابھی ان کو یہ تھوڑا تھوڑا کپ میں جو چائے بچی ہے یہ عرفان ایدر کو ایک کپ بنا کے دیں گے پورا مجھے چکے ہیںfires مجھے چکے ہیں چاہے ہیں ہاں میریا ہاں جی کوئی اور چاہے ہیں ہاں چاہے ہیں ہاں چاہے ہیں چین اور رانا ہاں اپنا اس نےیا sido کرنا کے خورتی چائکی تھی ہای رانہ tire لئے گا۔ اٹم میں نے یہ ابھی ان país چاہچا ہے خ Pmin اور کاریاں سے رپورٹڈوں میں چھولیے چھولے اب ہم نیرکی کنارے آ چھتے ہیں جناب آئس کریم کھانے کے لئے یہاں پہ بہت کمال کی آئس کریم ملکی ہمارے بلوال کی بہت مشہور و معروف آئس کریم ہے کہ کھا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ذائقہ اس کا کیسا تھا دیکھنے میں تو بہت اچھی داگری ہے لیکن چیک کرتے ہیں ہم پڑا جی آؤ نا بیچے کونی جا لانی آئس کریم ہے ریز مکس کے لئے بہت ملک باڑی مرپانی رانہ نایم صاحب بہت اچھی داگری تاٹی ہے رات کے بار آپ بات چکے ہیں تو اجازت لینی چاہیے سارے اپنے اپنے موڈ سائکلوں کے جناب تیار یہ ہمارا رانہ کیا بات ہے رانہ کی بھائی یہ بھائی جان آئس کریم والے انہوں نے آج ہماری بہت اچھے طریقے سے خدمت کی ہے بہت اچھے طرح انہوں نے مہمان نوازی کیا تو آپ ان کے پاس نیر پیائیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ